ناظرین اب یہ اختتامی گھڑیاں ہیں اور واقعی یہ کوئی رسمی جملے نہیں ہے کہ ہمارا آپ سے جدا ہونے کوئی جی نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ پروگرام ختم کریں یہ جی نہیں چاہتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نبی ہے کون ہے یہ کیسا نبی ہے یہ کیسی ہستی ہے یہ کون شخصیت ہے کہ جسے مسلمانوں نے مانا جانا پہچانا اور آقا علیہ السلام کی محبت کو ایمان اصل ایمان قرار دیا گیا غیر مسلموں نے بھی مانا ہے دی ہنڈرڈ ابھی کچھ عرصہ ہوا قبل ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی مائیکل ہارٹ اس کا لکھنے والا تھا مذہباً عیسائی تھا لیکن اس نے بھی کائنات میں اپنے تہیں جو حفظ مراتب سے سو بہترین انسانوں کا انتخاب اپنی سوچ کے مطابق کیا تھا اس میں پہلا نمبر مذہباً عیسائی ہونے کے باوجود اس نے پہلا نمبر آقا علیہ السلام کو سمجھا ہے کہ مسلمانوں کا نبی دنیا کا بہترین کائنات کے اب تک جتنے انسان آئے ہیں ان میں سب سے بہترین ہے اس پر وہ ہستی میں اگر ایک شیئر کر دوں بسم اللہ اچھا لگے گا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے کہ عالی ہے کردار مدینے والے کا عالی ہے کردار مدینے والے کا اچھا اس نے ایک جسٹیفیکیشن یہ اس کی وجہ کیونکہ اسے یہاں پر جواب دینا تھا کہ میں عیسائی ہوں لیکن میں نے مسلمانوں کے نبی کو کائنات کا بہترین نسان کیوں قرار دیا ہے اور مجھے اس کو جسٹیفائے کرنا پڑے گا اور مجھے اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے اس نے بہت ساری جسٹیفیکیشن لکھی کہ میں نے اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے وہاں پر اس نے ایک روایت کوٹ کی ہے اور کہتا ہے کہ اس مغرب کا وقت قریب تھا آقا علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے چند بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں کھیلنے والوں میں ایک صحابی رسول کا بیٹا اور وہ صحابی رسول اپنے بچے کو آواز دینے لگتے ہیں کہ مغرب کا وقت قریب ہو گیا ہے تم گھر آجاؤ آواز دینے لگتے ہیں سرکار منع فرما دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو آواز مت تو وہ گھر چلے جاتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی دوسرے دن حضور کی خطمت تحاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں روز اپنے بچے کو آواز دے کر صدا لگا کر اس وقت کے قریب بلا کر لے جایا کرتا تھا لیکن اس دن آپ نے آواز دینے سے منع فرما دیا اس میں کیا حکمت ہے قربان جائیے حقہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان بچوں میں جن بچوں میں کل تمہارا بچہ کھیل رہا تھا ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی تھا تم اگر اپنے بچے کو آواز دیتے تو کہیں اس یتیم بچے کے ذہن میں یہ خیال نہ آجاتا کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی اسی طرح سے آواز دیتا میں نے اس لیے تمہیں آواز دینے سے منع کر دیا قدم اٹھائے جہاں پر رکھ کر چراغ سے ہر نشان پر رکھ کر کھلائے کوڑی کو بھی جو حلوہ خود اپنی نوکے زباں پر رکھ کر ناظرین یہاں پر اب ہم ایک مختصر سے وقفے پر اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں ایک مختصر سے وقفے کی آپ سے پہلے اجازت لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ مرزا صاحب آئیں گے اور یہ ایوان اونی کا ایوان ہے اور وہ ہمیں محبت سے پیار سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں رخصت کروں گا تو انشاءاللہ آپ وہ تشیف لائیں گے ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تھوڑے سے وقفے کے لئے ہم آپ سے جدہ ہو گئے تھے لیکن ناظرین یہ عدب یہ احترام یہ عزت اور یہ عبرو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں سکھائی ہے کہ نور ٹی وی نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ ان دو معتبر اور عبرو مندانہ شخصیتوں کو ہم ون ٹو ون آپ کو دکھائیں گے تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے کیونکہ افاہ اہد تو ایک بہت ہی اہم چیز ہے اسلام میں اور اس اہد کو نبھانے کے لئے ہم نے آپ سے جدائی کی قربانی دی اور ان حضرات کو ون ٹو ون آپ کے سامنے بٹھا دیا لیکن آپ نے محسوس کیا ہو گیا ناظرین کہ کس قدر روح پرور اور ان کی جوڑی کیسی سجتی ہے اللہ کریم ان کی جوڑی سلامت رکھے اور ان دونوں کو ہماری دعا ہے اور ناظرین کی بھی دعا ہے آپ کے بحافر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کریم انہیں ہمیشہ صحت و طوانہ رکھے اور انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ ترقیان دیں اللہ کریم آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو آپ میرے بچوں کے برابر ہو بے شک بے شک اور مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا تھا بلکہ جب آپ نے کہا کہ اور پھر جب آپ نے کہا کہ بیٹا گئے میں تمہیں تسلیم کہوں تو کیسا لگے گا میں نے کہا بہت اچھا لگے گا مجھے اس کے پیچھے بھی اکراس تھا تسلیم اگر آج میرے دو شہید بیٹے زمانہ ہوتے تو آپ کی عمروں کے ہوتے اللہ اکبر اللہ اللہ حمد کی اس لئے اللہ کریم دردہ آپ کو بنا فرمائے آمین تو ایسی بات تھی اس نسبت کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی تھی الحمدللہ اللہ آپ کو اسلام حیث رکھے آمین تو ناظرین آپ کی دعاوں کے جلاؤں میں اور میں اپنی محبتوں کے ڈھیروں امباروں کے بیچوں بیچ کھڑا ان کے لئے دعا کرتا ہوں میرے بیٹوں کے برابر میرے بیٹوں کے سامان دنیا سناخانی کے اتنے بڑے ستارے اللہ کریم ان کو اور چمک دے آمین اللہ رب العزت انہیں اپنے ہمیشہ اپنی آفیت میں رکھیں جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے میں پیر ساحت کے ایماں پر اور نور ٹی وی کی انتظامیہ کے ایماں پر اور خود اپنی طرف سے ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو کہوں کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں ناظرین پچھلے ہی دنوں ہمارے بہت بڑے اکابرین میں سے حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا میرے کرم فرماؤں میں سے تھے دوستوں میں سے تھے اور بہت محبت فرماتے تھے اس خانوادے کی اسلام کے معانی میں بہت ساری ان کی کنٹیبیشنز ہیں آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت جناب الحاج محمد ویس قادری صاحب ان کے پردادہ پیر محر علی آج سکھ مطران دیا دے وہ دے رہی ہے انشاءاللہ وہ مجھے سنائیے میری فرمائش پر سنائیے اور اس دنیا میں تمام لوگ سنیں گے آپ کی بڑی ذرہ بسم اللہ بسم اللہ اس ناس سے پہلے تو میں آپ آپ کا قبلہ پیر صاحب کا اور نور ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ عقیر فقیر ذرہ ذرہ ناچیز کو آپ نے یہاں مدو کیا میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اس چینل کو دن دھگنی رات چوگنی نہیں بلکہ دن گیارویں اور رات باہویں ذرہ کے طرف سبحان اللہ ماشاءاللہ